میکسکو میں چوہے کا سوپ بیشنے والی واحد دکن سان لویس پوٹوسی ہم ہمیشہ چین میں کھائے جانے والے عجیب اور غریب کھانوں کے بارے میں سنتے آئے ہیں لیکن میکسکو کے ایک شہر میں بھی ایسی ہی ایک چیز کھائی جاتی ہے جسے ہم میں سے کوئی بھی کھانے کا سوچ تک نہیں سکتا میکسکو کے شہر سان لویس پوٹوسی سین لویس میں ایک بازار واقع ہے جہاں کھانے کے ایک پرانے سٹال پر چوہے کا گوشت اور سوپ فروخت کیا جاتا ہے ہمارے لیے چوہے کا گوشت ایک انتہائی ناغوار چیز ہو سکتی ہے لیکن سان لویس پوٹوسی میں رہنے والوں کے لیے یہ اپنے ظاہر کے کلیر پسند کی جاتی رہی ہے حالیہ برسوں میں میکسکو میں چوہوں کے گوشت اور اس پر مشتمل پکوان بیچنے والی تمام دکانیں مقامی بازاروں سے ختم ہو گئی ہیں سوائے سان لویس پوٹوسی کے بازار کے جو اب بھی چوہے کا کچھا گوشت اور چوہے پر مشتمل سبزیوں اور مسالحوں کے ساتھ سوپ دونوں فروخت کرتا ہے سوپ کے ہر پیالے میں ایک مکمل چوہا ہوتا ہے اور یہ ایک سو پیسو پانچ اشاریہ آٹھ سفر ڈالرز میں فروخت ہوتا ہے دکاندار جن کا نام حوزے ریمیڈیوز ہے انہوں نے بتایا کہ یہ کاروبار انہیں اپنی والدہ سے وراثت میں ملا ہے جن کا حال ہی میں انتقال ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کبھی اس بازار میں چوہے کا گوشت بیشنے والے متعدد افراد ہوا کرتے تھے لیکن وہ سب ریٹائر ہو گئے آمر گئے اور اب وہ صرف ایک ہی رہ گئے انہوں نے مزید کہا کہ وہ ابھی تو دور دور تک اس خاندانی کاروبار کو تر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے آخر کار یہ سٹال باون سال سے چالو ہے اور وہ اسے زیادہ سے زیادہ عرصے تک چلانے کا ارادہ رکھتا ہے